موسیقی السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ بے کچھ ہی گھونگے اور اپنی زندگی میں حس رہے ہوں گے مسکرہ رہے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طبیقہ سے انجائے کر رہے ہوں گے ان علاقوں میں جہاں پہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں وہ لوگ بارش کو انجائے کر رہے ہوں گے اور جہاں بارشیں نہیں ہو رہے ہی وہ لوگ وہاں پر گرمی کو انجائے کر رہے ہوں گے تو گرمی کو بھی انجائے کیا جا سکتا ہے ہر موسم کو انجائے کیا جا سکتا ہے جیسے آپ چاہیں بیسے انجائے کیا جا سکتا ہے لیکن بس انسان کی will power ہونی چاہیے انسان کا جو دل ہے وہ اس چیز پر راضی ہو اور تیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹے مومنٹس ہوتے ہیں ان کو اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت بنانا اس کو آنا چاہیے اور جو ہماری چھوٹی چھوٹی مومنٹس ہوتے ہیں جو ہماری خوشیاں ہوتی ہیں ان کو انجائے کرنا ہمیں ضرور آنا چاہیے تو گرمی کو پسٹر انجائے کر سکتے ہیں کہ آپ چندے چندے جو مشروع بات ہوتے ہیں وہ پی کر اسکرین کھا کر آپ لوگ انجائے کر سکتے ہیں تو ہم لوگ موجود ہیں آپ کے ساتھ اپنے نیکسٹ پروگرام میں الحمدللہ ہمارا جو پرس پروگرام تھا وہ بہت اچھا گیا آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور جو اس کے فیڈ بیک تھے جو آپ لوگ کے کامنس آئے وہ ہم لوگ انشاءاللہ اس چیو کے انگلے ضرور آپ لوگوں سے شیئر کریں گے سو اس طرح ہمیں سنتے رہے ہیں اور وہ باتیں جو آپ ہم سے کہنا چاہتے ہیں اور جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ تمام باتیں ہم آئے ساتھ آپ کا یہ اور کچھ باتیں ہم کہیں گے ہم تو موجود ہیں لیکن آپ لوگ بھی ہمیں اپنی موجودی کا ایس آس دلا سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر کے اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اپنا جو رابطہ نمبر ہے وہ بھی ضرور شیئر کریں گے تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اپنے زیادہ بھی بات کریں اور کچھ اپنے ریوز ہیں جو اپنی باتیں ہیں وہ بھی شیئر کریں سو اسلام ورے کو مقصہ کیسی ہیں آپ اور کیسا گزر آپ کا ویک بہت کچھ بولیا آپ بھی بتائیں کہ کیسا گزر آپ کا پورا ویک اور کیا ہو رہا ہے وعلیکم السلام اروسہ میں بکل چھک چھاک ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا اروسہ کہ آپ نے جو ہے وہ آ کے سب سے پہلے ویلکم کیا ہمارے لسنرز کو پیارے پیارے لسنرز ان کو تو ویلکم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ لسنرز کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید ہیں کہ آپ لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور اپنے زندگیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور اگر نہیں بھی کر رہے تو آپ سے کب بلکل انجوائے کر سکتے ہیں کیوں کہ میں اور اروسہ آپ لوگ کے ساتھ رہیں گے ایک گھنٹے تک جی تو ہمارا یہ ایموشن ایکسپریس کی جو جرنی ہے اس کو آپ لوگ انجوائے کیجئے گا سو جی اروسہ آپ نے اتنی ساری باتیں کر لی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید آسو مجھے بولنے کا موقع ملے گا بھی کہ نہیں میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے کیسے میں کیسے چھکتا ہوں اروسہ کو لیکن میں نے کہا نہیں یار آج مطلب بندی آئی ہے اتنے کانپیڈنس کے ساتھ تو بندی کو بولنے دیتے ہیں اور لیسنرز مجھے بتائیے کہ آپ لوگ آپ لوگ اپنے پورا ویک کیسے گزر آپ لوگ کہاں کہاں گئے آپ لوگوں نے کیا کیا اور ٹرائے کیا اپنی زندگی میں اس پورے ہفتے میں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں جن جن لوگوں کی ہے برث دے ان سب کو میری اور اروسہ کی جانب سے مینی ملے ڈیٹرنس آف دو دے کیکہ نہیں آف دے دے تو نہیں ہوگا مینی ملے ڈیٹرنس آف دو ویک ہوگا کیونکہ بیک میں بیک ہی پار شو کر رہے ہوتے ہیں نا جی 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 بلکل بلکل لسنرس ہو جاتا ہے چھوٹی موٹی غلطے ہیں تو آپ لوگ بھی ماف کریں سکتے ہیں ہماری جی تو اسی کے ساتھ ساتھ لسنرس اگر آپ لوگ زندگی میں کر رہے ہیں کوئی نئی خواہش یا کابش پوری کرنے جا رہے ہیں تو ہماری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ کے اللہ تعالی آپ لوگوں کو آپ کی نئی زندگی میں جس چیز کی بھی آپ لوگ شروعات کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالی اس کو پورا فرمائیں قبول فرمائیں اور آپ لوگوں کے لئے آسانیہ فرمائیں اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی wedding anniversary ہے تو ان کو بھی بہت 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 بارہ کو بڑا مشکل ہوتا ہے شادی کے بعد جو ہے بہت گزارنا لیکن چلیں آپ لوگ کا ٹائم گزر رہا ہے اور اللہ تعالی اسی طریقے سے آپ لوگ کو ہستا کھیلتا رکھے اور اسی کے ساتھ جن لوگوں کے exams ہونے والے ہیں یا exams پوچھ چکے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اپنے نتیجے کا تو جی نتیجہ نتیجہ کیا کہنا چاہیں گے روسا جب آپ کے اوپر ایسی کوئی situation آتی ہے تو کیسا لگتا بلکل جیسے کہ ابھی بھی میرہ دار کے والا ہے اور میں اسی کا ویٹ کر رہی ہوں تھوڑی انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو جب میں اس کا صلاح ملنے والا ہے آپ کے سامنے آنے والا ہے پتہ نہیں کیسا ریزلٹ آئے گا پتہ نہیں ہم لوگ جو ہمارے پیرنٹس کی جو ہمارے دوستوں کی ہمارے ساتھ توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ ہم اس پر پورا اتر بھی سکن گے نہیں ییس میزو بھی کچھ شو ہوتی ہیں انسان کی فیلنگ بٹ اچھا ہوتا ہے جب آپ کا ریزلٹ آ جاتا ہے تو تب آپ کو ایک اچھی وقت فیلنگ آتی ہے اگر ریزلٹ کیا آپ اس پر پورا اترے اور آپ نے ان کو پورا کیا اور جو آپ کا اپنا گول تھا آپ اس کو میٹھ کر پائے یا نہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور ابھی کچھ قائم پہلے ہی میٹر کر ریزلٹ آیا ہے ان بچوں کی جو صورتحال تھی وہ دلکھنے والی اور ایسے بچوں پر زیادہ پر پر ایسے بچوں پر چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں یا ابھی انہوں نے فرس ٹائم بورٹ کے تو ایسے بچوں پر زیادہ بریشانی کا باعث ہوتے ہیں یا ان پر زیادہ چیزیں مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اس چیز سے اپری اتنا زیادہ سفر نہیں کیا ہو وہ لوگ اس چیز سے اتنا زیادہ گزرے نہیں ہوتے جو لوگ کالج لیول تک آ جاتے ہیں یا انفیکٹ اگنیورسٹی لیول تک آ جاتے ہیں تو ان کے لئے وہ چیزیں تھوڑی ایسی ہو جاتی ہے مینج کرنا اور ایسے میں وہی جو آ جاتی ہے جو کہ ہمارے شو کا سیگمٹ بھی ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ تو جب تک آپ ایموشنل انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے تو آپ پر ایسے بہت زیادہ اثر کرتی ہیں اس طرح ہم لوگ یہ خبریں بھی سنتے رہتے ہیں کہ لوگ ریزارٹ اچھا نہ آنے پر خودپوشی کر لیتے ہیں اور یہ بھی چیزیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں بٹ یہ چیزیں جو ہے وہ اتن زیادہ اپنے پرہاوی مت کریں اور کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کے جو ریزارٹ جو ان کے مارک ہوتے ہیں ان سے کبھی بھی ان کے جو انٹیلیجنٹ ہے اس کو کبھی بھی جاج مت کریں کہ اس کے مارک زیادہ ہیں تو یہ بچوں زیادہ انٹیلیجنٹ اور اس کے کام ہے اور یہ کم انٹیلیجنٹ ہے ایسا نہیں ہوتا آپ لوگ اپنے بچوں کی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے اس کو اس چیز سے میرے کیا کریں کہ وہ بچہ پر فارم کیسا کر رہا ہے اس کی جو ایکٹر کلکولر ایکٹیوٹیز ہیں اس پر فارم کر رہا اور یہ سب چیزیں ہوتی بہت زیادہ میٹھو کرتی ہیں اور آپ لوگ اس پہ بھی ضرور دیہان دیا کریں خاص طور پر اور بچے بھی اس چیز کو اپنے اوپر اتنا حوی مت دیا کریں جسے میں دیکھیں چل ہوں میں اتنا ازاد ہوں کہ اللہ اللہ مجھ کا پھر دے گا اور کبھی بھی آپ کی میند زائی نہیں جات کہ بہت جب میند کریں اللہ 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 اس کا ریوارڈ ضرور دے گا جی بالکل روس اس میں ہوتا یہ ہے ایکچلی فرق آجاتا ہے فرق کیوں آتا ہے کیونکہ ہم مقابلے کی طرف بڑھ جاتے ٹھیک ہے مقابلہ آجاتا ہے تو پھر فرق بھی آجاتا ہے اور فرق کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے سب اسی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو اپریشیییٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ کسی کو اپریشییٹ کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اصل جو ضرورت ہوتی ہے وہ جیتنے والے کو نہیں ہوتی اپریشییشن کیونکہ اس کے پاس تو اس کو ریوارڈز مل رہے ہوتے ہیں اس کو سب کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو سب سرار رہے ہوتے ہیں کہ بھئی شاباش آپ نے بہت اچھا کیا ہوتا یہ ہے کہ اکسر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کے پاس چانس ہوتا ہے تو ہم جیسے لوگ جو کہ ان کو اپریشیییٹ کرنے کے بجائے یا آگے بڑھنے کیا ہم کیا کرتے ہیں اپنے تو ایک کامپیٹیشن آپ ہار گئے ہیں آپ تو آگے نہیں بڑھ سکتے ہم ان کو کے پاس جو چانس ہے اس کو اویل کریں اور دوبارہ سے جیت کر دکھایا کیونکہ ہارنے والے کے پاس چانس ہوتا ہے نہ کہ جیتنے والے کے پاس ہوتا ہے اور اس بات کا باقی میں پیرنٹس کو زیادہ خیال رکھنا چاہئے کیونکہ وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی اور پیرنٹس کے لئے تو تمام بچے برابط ٹھیک ہے نا تو یہ والی چیز ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کے ایکزیم ہو چکے ہیں اور ہونے والے ہیں تیاری کر رہے ہیں یا جو اپنے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کے لئے بیاس آنے کریں اور ان کو بھی کامیابیاں عطا کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ لسنرز یہ ساری باتیں بتانے کیلئے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ نے کر بہت ہی سمپل طریقہ ہے ہم سے آپ رابطہ کرنا ہے ہمارے رابطے کے دو ذرائے ہیں ایک ہمارا فیس بک اور ایک ہیں اور ساتھ میں اگر آپ چاہ ہیں تو اپنی فیمیلیز کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور فرینڈز کے ساتھ آپ نئی صبح ڈو آر جی سلیش ریڈیو یعنی جو ہماری ویب سائٹ ہے جس پہ ہمیں سن رہے ہیں وہ پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا پیارا سا نام لکھنا ہے اور آپ نے شو کا نام لکھنا ہے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں کہاں رہتے ہیں آپ نے بتانا ہے اور آپ کا جو بھی پیغام ہو چاہے وہ کسی ایموشن کے حوالے سے ہو یا پھر آپ نے کوئی گانہ اپنی پسند کا ہم سے پلے کروانا ہو یا پھر اگر آپ نے اپنی پسند دیدہ کوئی شاعری سننی ہو تو اس کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں اچھا جی میرا یہ خیال ہے کہ باتیں ہم نے بہت زیادہ کر لی ہیں اور اس سا گانے کی طرف بڑھا جائے جی برکل تو یہاں پر ہم پلے دیگر کیجئے گا اور یہاں پڑھتے ہیں اپنے خوبصورت سے گانے کی جانے سننی گانا پھر واپس آتے ہیں اور پھر نیکس ٹیگ میں چھوٹ پھتے ہیں اچھے اروسہ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ گانے کے طرف تو ہم جا رہے رہے ہیں لیکن آپ کوئی پسندیدہ گانا ہے کیونکہ آپ تو میری کو آرز ہیں اور آپ کا خیال رکھ رکھ میرا فرز ہے تو مجھے بتائیے کہ کون سے گانا چاہیں گی گانا ابھی تو میرے خوئی اس طرح جہن میں نہیں آرہا ایک تھا بسن ہے پجھے بہت پسند تھا جھونڈو گئے ملکوں بہت پسند تھا آئی اوکے تو جلتے اور سنتے ایک خوبصور سا ٹریک پھر آتے ہیں اب آپ پس سٹیٹ ٹیم ملکم بہت جناب تو ہم ایک بہت ہی زبردست سونگ سنگ کے واپس آ چکے ہیں اور عروسہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو یہ سونگ بچپن سے پسند ہے تو ابھی آپ کتنی بڑی ہو گئی ہیں خواتین کبھی بھی نہیں بتاتی تو نہیں پراز ہے کہ دس باریس آر میں مجھے گانا بہت پسند تھا میں نے یہ ریڈیو پہ ہی سنا تھا تو تب سے مجھے گانا پہ پہ سان تھا ای دون نو نو وائی بہت مجھے بہت سان تھا نو ڈای نو مجھے بس بس بہی بچمن میں سنا تھا تو بھئی میں پوچھ لیتی ہوں کہ اب اب لرننگ پروسسس پر ہیں اور لرننگ پروسس آپ کو پتا ہے کہ روپتا نہیں ہے نو ڈاوٹ گانا بہت اچھا تھا اور بہت میں بھی جوائے کیا اور پرانے گانوں کی نا بات ہی کچھ ہٹ جاتے اور یہ اکثر جو بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم لائن کو نا کروس کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم اکثر کہتے ہیں کہ وقت اجازت نہیں دیتا ہمیں زیادہ بات کرنے کی یا وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہئے اور ہم نہیں رکھ پاتے تو اس کے زیمیدار بھی ہم خود ہوتے ہم نے رکھ اس کا خیال لیکن خیر کیا ارادہ ہے ہمارا اروسا تو میرا تو ارادہ یہ ہے کہ آپ خوبصوری سی آواز میں خوبصوری سی کچھ شاہی سنائی نا اوکی جی بالکل تو اب شایری کے طرف بڑھنا چاہیے اور خوبصورت سی آواز اروسا مجھ سے میری آواز سنی نہیں چاہیے میں بول بہت اچھا لیتی ہوں جانتی لوگوں نے کہا ہے لیکن اپنی آواز میں خود نہیں سن بہت بس تھوڑی سن لیتی ہوں پھر میں کہتی ہوں یہ کیا ہے ہے نو نو بھیکنی دعوتہ آپ کے آواز بہت اچھ تائنک ایمک سو مچ اروسا تو اب ہاں اپنی شائری کی طرف بڑھتے ہیں اور شائری چارٹ کرتے ہیں میں آج لے کر آئی ہوں تمام لسنرس کے لیے احمد فراس کی شائری ان کے چند اشار ہیں تو وہ سناتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے در سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کو بھی ہے شیر شائری سے شغف سو ہم بھی موجزیں اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رات اسے چاند تقتا رہتا ہے ستارے بام و پلک سے اتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو اسے تطلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنوں اسے گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ہشر ہیں اس کی غزالتی آنکھیں سنا ہے اس کو حرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رات سے بڑھ کر ہیں کاکلیں اس کی اسے قریب سے سائے گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی سیاہ چشملیا قیامت ہے تو اس کو سرم فروش آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں سوہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے آئینہ تمسال ہے جب ہی اس کی جو سادہ دل ہے اسے بن سبر کے دیکھتے ہیں سنا ہے چال پہ اس کے چکور آشک ہے پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے بطن کی طراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں گسر قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں کس شجر پہ شگوف سمر کے دیکھتے ہیں بس ایک نگاہ میں لٹتا ہے قافلہ دل کا سورہ روانے تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی شبستان سے متصل ہے بہشت مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں رکے تو گردشیں اس کا تواف کرتی ہیں سو چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے کبھی کبھی درو دیوار گھر کے دیکھتے ہیں کہانیاں ہی سہی سب مبالکے ہی سہی اگر وہ خواب ہیں تابیر کر کے دیکھتے ہیں اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوجھ کر جائیں پراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں تو فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں تو کیا بات ہے اتنا اچھا احمد فراز نے اس کو لکھا اور اتنا ہی اچھا اکسان اس کو پڑھا تو ہم لوگوں نے شاعری سنی اور بالکل میں تو ایک بالکل کہتے ہیں نا بناترانس میں کلا جاتا ہے تو میں اس میں سے لگی تھی اتنا اچھا انہوں نے اس کو پڑھا اور اتنا اچھا اس کو بیان کیا تو آج جہاں پر اکسان احمد فراز کی شاعری جو ہے وہ پیش کی سو احمد فراز کون ہی جانتا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا شخص جو کہ شاعری سے شکف رکھتا ہو اور انہیں نہ جانتا ہو ای تنگ یہ ایمپوسٹبل ہے ایم فیکٹ جو ہمارے یہ دو ہزار کے بعد جو ہمارے دو ڈیکیٹس گزر چکے ہیں اگر میں کہوں کہ احمد فراز ان دو ڈیکیٹس کے جو بڑے شوراں ہیں ان کا نام ان میں آتا ہے یہ برکل بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ احمد فراز جو ہیں وہ ایسی پرسنیلٹی ہیں کہ ہم لوگ ان پر فخر کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے وہ ایک پراؤڈ ہیں کہ وہ احمد فراز جو ہیں وہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ہمارے ہیں احمد فراز کی شاعری مجھے اتنی پسند ہے ایپیکٹ اکتا مجھے نہیں یاد کہ میں نہ کسی اور شاعری کی شاعری سنی ہو جو ہمارے نئے شوراں ہیں دو ہزار کے بعد پیشلی کہ میں نے کسی کی شاعری پڑی ہو یا سنی ہو بٹ احمد فراز کی شاعری اتنی خوبصورت اور اتنی انگیجنگ ہے کہ آپ کو فیل نہیں ہوتا یہ شاعری جو ہے نا وہ کسی ایسے شخص نے لکھی ہے جس کا تعلق وہ پرانی جو عدو تاریخ کی جو دوسرے شکف رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا نئی طریق اور پرانی طریق سو اس سے ان کا تعلق نہیں ہے اور اتنی ان کی شاعری سٹرونگ ہے ان فیکٹ جو ان کی غزل ہے سلسلے اور جو ان کی وہ غزل ہے یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پہما جانا تو اتنی خوبصورت ان کی وہ غزلیں ہیں آپ لوگ ضرور سنیں اور آپ لوگ ضرور پڑھیں ہیں ان کو ان فیکٹ اس کا ایک شعر مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ زندگی تیری عطا کی تو تیرے نام کی ہے ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا عطا جانا تو بہت خوبصورت جو ہے وہ احمد فراز لکھتے ہیں ان لکھنے کا انداز بہت اچھا ہے اور جو غزل یہاں پر ان کی اقصہ نے پیش کی تو بہت زبردست غزل اتنی پیاری غزل کہ شاعر مطلب نہ اس چیز میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ شاعر اس چیز میں گم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب پیشن سنی ہے اور مجھے پتا چلی ہے کہ دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے یہ سب چلتا ہے ہم بھی اس چیز پر ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں اگر یہ چیز ہے تو اس چیز میں جا کے دیکھتے ہیں تب ہی پتا چلے گا کہ کوئی چیز کہتی ہے اور واقعی ایسا ہی ہے اگر ہم دیپ اس کو جا کے دیکھیں تو ہم جب تک ظاہر میں رہتے ہیں اور جب تک ہم ان چیزوں کو سوچ سنتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کا ایک اور پچھر ہمارے سامنے آتی ہے لیکن جب ہم ان کو دیپ جا کر جب ہم ان چیزوں کو گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ان کا اصل ہوتا ہے وہ آتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے تو ایک کور ہوتا ہے جب وہ کور ہڑتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے لیکن نیچے کیا ہے اور اصل کیا ہے سو شائر اس چیز کو بیان کر رہا ہے اور وہ بہت اچھے تصویر پیش کرتا اور وہ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو چلو ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں اور اس کا ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو ہم سے بھی ہمیں وہ چیز پتا چلے گی تو احمد فراس نو ڈاوٹ ایسی پرسنیلٹی ہیں جن پر میں تو کہتا ہوں کہ ای ہم نو ورڈز کہ میں ہم ٹپس نائٹ بک کیسے بیان کروں اور ان فیکٹ اکثر آپ نے سنو نہیں ہوگی ان کی آواز جب وہ شیر پڑھتے ہیں تو ان کا پڑھنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اس میں کھو جاتے ہیں جی بالکل عروسہ آپ نے صحیح بات کی احمد فراس کے حوالے سے میں یہ کہتی ہوں کہ جو شائری ہے نا وہ تنہائی میں کی جا سکتی ہے اور جہاں جس طریقے سے آپ نے بات کی نا ڈیپ میں جانے کی تو جب ہم ریسرچز بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ریسرچز کے لیے بھی ہمیں بالکل تنہائی اور خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی چیز کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن پہ سوار ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا ذہن پہ ایک چیز سوار ہو جانا ایک چیز تاری ہو جانا اور پھر اسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں یعنی کہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے پھر آپ کو اسی چیز کا خیال آتا ہے جو چیز آپ نے دیکھ لیے ہوتے اور آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ کو چیز پتہ لگ جاتی تو پھر آپ اس کے بارے میں لکھتے ہو ٹھیک ہے نا جب لکھتے ہو تو پھر آپ کی اس شائریز کو جب باقی لوگ پڑھ لے ہوتے تو اندازہ ہوتا ہے جس طرح ہمیں احمد فراز کی شائری جس طرح اروسہ نے بتایا کہ جب میں شائر نہیں پڑھ لہی تھی تو اس ٹیمٹون کا جو پڑھنے کا انداز تھا وہ بھی بہت زبردست تھا اور باقی یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں گانے کی طرف بڑھنا چاہیے ورنہ کر زیادہ ہم شائری کو لے کر چل گئے تو ہمارے لسنرز ہو جائیں گے بہت زیادہ بور اور میں نہیں چاہتی کہ وہ بور ہوں تو ہم چلتے ہیں ایک خوبصورت سے گانے کی طرف اور واپس آتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا سنت رہنا ہے نئی صبح ویب ریڈیو پر آپ کا اپنا فیورٹ 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 پرگرام ایموشن ایکسپریس وید آر جیکس زیادہ اور بروکہ ویلکم بیک لسنرز تو ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت ستانہ سن کے واپس آ چکے ہیں اور گانے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شائری کے حوالے سے اور احمد براس کے حوالے سے ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں ہم نے بات کر لی اور ساتھ میں ہم نے شائری پی پڑھ لی سن لی اور آپ لوگوں نے کانا بھی انجوائے کر لیا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے چائے بھی پی لی کیونکہ جب تک مجھے چائے نہ ملے پتے ہیں لیسنرز میں کہتی ہوں کہ میں جب گانے پہ جاؤں تو بس میں چائے پی تیروں اور کچھ نہ ہو روسا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو چائے پسند ہے کے لیے میں چائے لیور نہیں ہوں مجھے کافی پسند ہے یا چھنڈا جوز وغیرہ چل جاتا ہے بات چائے نہیں کشمیری چائے مجھے پسند اچھا تب ہی تو میں کہ چائے کا ایک کب کیوں آرہا ہے سٹوڈیو میں میں تب دو کب کیوں نہیں آرہے جب آر جے دو ہیں تو پھر چائے کے کب پہ دو ہونے چاہیے پتہ لگتا ہے کہ جی روسا صاحبہ کو تو چائے ہی نہیں پسند اچھا تو آپ کے لیے ہم جوز اور کافی کا بھی انتظام کر سکتے ہیں آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا آپ مجھے بتاتی نہیں اس لئے میں نے آپ سے آنی ایری پوچھ لیا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ والا کانٹینٹ کیسے بتاؤں گی یہ کیسے کروں گی وہ کیسے کروں گی لسٹرز یہ اتنا گھبراتی ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو لیکن اب آپ لوگ مجھے خود بتائیں کہ کتاب کانفرنٹلی بول رہی ہے مجھ سے زیادہ تو ان کے اندر کانفرنس ہے ہے نا بھئی اور انتی ساری معلومات بھی ہے اچھا جی معلومات سے مجھے یاد آیا کہ ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ میں ابھی جہاں بریک پہ جائیں گے تو میں ان کو بہت اچھی سی کافی پلانے والی ہوں یا تو پھر اگر شو کے ٹائم نہیں پلا سکی مطلب شو کے بعد ہم جا سکتے ہیں کافی پینے کے لیے ان کی فیورٹ جگہ پہ تو وہ بھی ہم ضرور جائیں گے لیکن لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے بھی کئی کام کرنا ہے وہ کام میں باتاتی چلوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں کچھ انٹرسٹنگ سی انفرومیشن پروائیڈ کرنی ہے کچھ انوکھی معلومات آپ نے بتانی ہے جو کہ آپ نے ہمیں پچھلے پروگرام میں بتائی تھی اور میری نوریج میں کافی اضافہ ہوا تھا اور ام شور کہ اس بار بھی بہت اضافہ ہوگا اور 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 ساتھ اس کا بھی ہوگا تو کیا معلومات لیکن ہی ہمارے لیے انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور بلکل سیکھنا سیکھانا تو انسان کا جاری رہتا ہے اور اچھلتا رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ علم حاصل کرو ماں کی گھر سے گھر تک تو بلکل تو جو علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے اور اس سے علم کی تراشت پر اینا چاہیے اور آج ہم لے کر آئے ہیں آج ہم شیئر کریں گے کچھ معلوماتی چیزیں چین کے بارے میں کچھ ایسی معلومات کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے اور انفیکٹ جب میں نے خود سب سے پہرے چین کے بارے میں پڑا تھا جب میں میٹڈٹ میں تھی تو مجھے بھی بہت زیادہ ایک حیران کی چھوٹی سے پڑھ کے کہ ہم لوگ بھڑا کہتے ہیں پاک کن دوستی اور ہمارے دوست ہیں جو ہماری دوستی ہے وہ سمندر سے گہری ہے اور پہاڑوں سے بلند ہے ہم لوگ ان کی کلچر کے بارے میں ان کی چیزوں کے بارے میں زیادہ نبھل پتا ہوتا بات یہ ہمارے بہت زیادہ کسور نہیں ہے کیونکہ ہمارے میڈیا میں یہ زیادہ آتی نہیں ہے کیونکہ میڈیا میں نہیں آتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بھی نہیں لے کر آئیں گے تو ہم ایموشن ایکسپریس میں آپ یہ لے کر آ چکے ہیں کچھ ایسی معلومات جو کہ چین سے ریلیٹڈ ہے سو اتنی انٹرسٹنگ ہے اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ جب آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ خود بھی انشاءاللہ اس پر رسارچ کریں گے دل سو پرسٹ او فول جو چین ہے وہ ہے ہمارا پڑوسی ملک تو سب سے بڑی آبادی چین کے پاس ہے ایک عرب اور چالیس کروہ سے زیادہ لوگ چین میں بستے ہیں یعنی کہ جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے وہ چین کے پاس ہے اور کسی ملک کے پاس نہیں ہے تو نیچ جو چیز ہے چین کے بارے میں وہ یہ ہے کہ چین کی جو زبان ہے وہ سب سے قدیم تحریری زبان ہے جو کہ آج بھی لکھی اور سمجھ جاتی ہے یعنی کہ سب سے قدیم زبان اور کتنی قدیم تین ہزار سال پرانی زبان ہے چائنی زبان اور ہم اس کا مزاہ خوڑاتے رہے ہیں کیپیچینو جو نیکسٹ ہم لوگ خبر یہاں پہ اور جو معلومات جو سمجھ یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں چین کے بارے میں وہ ہے تین کی ثقافت سو اتنی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ان کی ثقافت کے بارے میں کہ جو ان کی ثقافت ہے وہ چار ہزار سال پرانی ہے اور اتنی ورسٹیٹائر ہے کہ آج تک چلتی آرہی ہے اور انفیکٹ میں آپ کو بتا ہوں ایک اتنی یونیک چیز مجھے پتا چلی تھی جو میں میکرک میں تھی میں نے چپٹر پڑا تھا چینیز نیوئیر تو مجھے ایک بڑی اچھی چیز ہے یہ کہ نیوئیر تو وہ ہی ہوتا ہے جانوری، فاروی اور جانوری میں ہی سٹار ہوتا ہے جو ہمارے اسلامیک وہ تو مہرم سے سٹار ہوتا ہے بات مجھے پتا چلا نہیں ان کا نیوئیر جو چینیز نیوئیر ہے یہ سٹار ہوتا ہے جانوری کے میڈ اور فروری کے میڈ یعنی کہ جانوری کے میڈ سے لے کر فروری کے میڈ تک چینیز نیوئیر ہے یہ چلتا رہتا ہے اور جو اس کی تقریبات ہوتی ہیں اوکی مطلب یہ پورا مہینہ چلتا ہے جانوری کے میڈ سے لے کر فیبری تک یہ تو بڑی ہی احران کن بات ہے بلکل تو یہ جو ان کی تقریبات ہوتی ہیں جو ان کے یہ انجوائیمنٹ ہوتی ہے جو ان کا اجشن ہوتا ہے یہ پورا ایک مہینہ چلتا رہتا ہے اور یہ لوگ اپنے نئے سال کا ایسے آغاز کرتے ہیں یہ لوگ اپنے نئے سال کا آغاز ساکھ کرتے ہیں تو جو ساری پورے سال کی بری بلائیں ہوتی ہیں بری چیزیں ہوتی ہیں وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور گھر میں جو خوشحالی اور جو پروسپیٹی ہوتی ہے وہ آتی ہیں نئے سال کے آغاز سے اس کے علاوہ یہ لوگ اپنے خانے بناتے ہیں اور انفیکٹ جو ہوتی ہے نا جو ان کے دسترخان ہوتا ہے اس پر نائن یا ٹین سے زیادہ ڈشز ہوتی ہیں ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جو نائن یا ٹین پر جو ڈجٹ ہے وہ ان کے لئے پروسپیٹی اور خوشحالی لے کر آئے گا تو اس حساب سے لوگ اپنی ڈشز رکھتے ہیں یعنی کہ کیک ہمارا ہوتا ہے ہم لوگ پکوڑے بناتے ہیں اس طرح کی ان کی کچھ جو ہے وہ کیزین ہوتی ہیں ان کے ڈیزرز ہوتے ہیں اس طرح یہ جو جو نیا سال ہوتا ہے اور اس طرح ہمارے بچوں کو ایدی دی جاتی ہیں یعنی کہ ان کے ہاں بچوں کو ایدی دی جاتی ہے یعنی کہ ان کو ایک انام کی طور پر ایک رکم دی جاتی ہے جو کہ ڈرڈ کلر کے انویلوٹس میں بند ہوتی ہے تو یعنی کہ ان کے ہاں جو ڈرڈ کلر ہوتا ہے اس کو بھی پروسپیٹی اور خوشحالی کی علامت سمرے جاتا ہے اور اب دیکھیں گے جو ان کا نیو یر ہوتا ہے اس پر سب لوگوں نے ریڈ ریڈ پینا ہوتا ہے اور سب لوگ ریڈ ریڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اوکی اور جو اس کی سیلیبریشنز ہوتے ہیں وہ پورے مہینہ چلتی ہیں اور یہ جو ان کی چھوٹی ہوتی ہے چائنیز کی پورے پندرہ دن چلتی ہے یعنی کہ سب کو چھوٹی ہوتے ہیں بچوں کو آفکسز میں ہر جگہ ان کی سکوز میں چھوٹی ہوتے ہیں اور وہ پورے پندرہ دن چلتی ہے ان کی نو یر کی تقریبات کے لیے اور اس کی انجوائیمنٹ کے لیے اور اس جشن میں اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اور جو ان کا نو یر ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمبل بھی جڑا ہوتا ہے ان کے بارہ سمبل ہیں یعنی کہ بارہ جانور سمبل کے طور پر بارہ جانور ہیں اور وہ ایسے بارہ جانور ہیں جو کہ ان کا سمبل ہے ان کے ہر سال جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جانور اس سال سے اٹیچ ہوتا ہے وہ اس سال کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر وہی خصوصیات ہوں گی جو کہ اس پل کے اندر ہیں جیسے کہ بکری ہے اس کے علاوہ بندر ہے اس کے علاوہ بارہ سنگا ہوتا ہے ڈاغ ہوتا ہے تو یعنی بہت سارے ان کے بارہ جانور ہوتے ہیں جو کہ ہر سال جو ہے وہ پھر وہ ایک نیا سنبل آتا ہے اس طرح وہ سائے پیدا رہتا ہے ان سے یہ ماننا کہ بچے کے اندر وہ کالٹیز ہوتی ہیں جو کہ اس جانور کے اندر ہوتی ہیں تو یہ چیز بلی تھوڑی عجیب لگی تھی باٹ یہ چیز ہے کیونکہ اکسا ایسا نہیں ہوتا کہ جانوروں کے اندر جو بری خصوصیات صرف ہوتی ہیں ان کے اندر بڑی اچھی خصوصیات بھی ہوتی ہیں جیسے کہ ایک کتا جو ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بکری ہوتی ہے یہ بہت زیادہ انوسینٹ ہوتی ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی لوگوں نے اس کے ساتھ اسوسیائیٹ کی نہیں ہے ہاں ہم لوگ یہ کہہ ستے ہیں کہ ہم ان جنوں کو بلید نہیں رکھتے ہیں جاننے میں تو کوئی حرش نہیں ہو اور جو مختلف ثقافتیں ہیں دنیا کی ان کو ضرور جاننا چاہیے اور خاص طرح تو ہمارا بڑوسی ملک ہے چین اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ تیز چلنے والی جو ٹرین ہے وہ بھی ان کے پاس ہے اور جو کاغرز اور جو ٹرینٹنگ پریس ہیں یہ بھی انہی لوگوں نے ہی اجاد کیا تھا تو میں نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس چیز میں ابھی پیچھر آ چکے ہیں تو سب سے بڑی جو شاہرہ ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے وہ بھی ان کی ہے شاہرہ ہے ریشم جو کہ پاکستان سے بھی ہو کے گزرتی ہے تو جو بہر ہے روم سے جامل تو وہ بھی ان کے پاس ہے تو یہ ہے ہمارا پیارہ پڑوسی چین جس کے ساتھ ہم جو علاج تک ہمارا کوئی ایسا پڑا نہیں ہوا جو کہ ہم لوگ بڑے کیسے ہیں کہ انفرچنیڈ رہے ہیں تھوڑا سا اپنے ہمسائیوں کے بارے میں خاص طور پر جو ہماری مشرقی ترحد ہیں تو یہاں پر تو ہمارا بڑی اچھی دوستی ہے جن کے ساتھ اور ٹرینٹنگ پر ہمیں اچھی جانت کرتا ہے پیفر اداپ وقت ہے مجھے بہت اچھا لگا اور کافی ساری معلومات میں اضافہ ہوا میری اور کچھ نہیں ہو مجھے جو ہے وہ اپ ڈیٹس ملی چین کے حوالے سے اور جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ ہمارا دوست ملک ہے پڑوسی ملک ہے تو دوستوں کا تو بیسے ہی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور مجھے تو بیسے ہی دوستی بہت پسند ہے لیکن میں دوستی کے پر زیادہ بات نہیں کروں گی بڑھنا تو پھر شو کا جو ٹائم ہے اور شو میں جو ہم نے باقی چیزیں ڈسکس کرنی ہے وہ پھر جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گی تو جیسے آپ نے بات کی سیلیبریشن کی نیو ائر کے حوالے سے جو کہ پورے مند ان کی چلتی ہیں تو روسا میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں چائنا نہیں چلنا چاہیے کم اس کم ہم لوگ کو ہولی ڈیز تو مل جائیں گی اور آنچہ جہاں تک بات کی کلر کی کلر کی آپ نے بات کی کہ یہ ان کیا جو ہے وہ جو گفت سپیک ہوتے ہیں وہ بھی ریڈ ہوتے ہیں تو آپ مجھے پتائیں کہ آپ کو پسند ہے ریڈ کلر کی نہیں ایم نوٹ موچیکی تو پسند نہیں ہے ریڈ کلر kole رو ہر ایک اور مجھے اس پر پسند ہے جیسے بلاک ہے و مجھے محمد ہوتکا پسند ہے جیسے بلاک ہے محط میں مجھے ببی پمک مغی پسند ہے اس پر سرب ایک چاہیے تکل روزی کہ مجھے پسند ہیں بسکر آپ نے خلق تو ہونے والا مسئلے line superhero أو لوگ تو کمرجس ہیں alongside him کہ ہیں انبعج رو ancestor کامل کروں گےیکے ہم کچھ کر لیں گے ٹھیک ہے نا ہم ٹو کلرز کو مکس کر کے کچھ کمبینیشن بنا لیں گے نا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کچھ آپ کی پسند اور کچھ میری پسند اور کچھ ہمارے لسنرز کی پسند تو یہ پسند مل کے ہمیں لے جاتی ہے ایک گانے کی طرف تو گانا سنتے ہیں اور بابست آتے ہیں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا سنتے رہنا ہے نئی صبح بیب ریڈیو پر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ایموشن ایکسپریس اور گانا سن کے آپ نے واپس ضرور آنا ہے ابھی بہت کچھ باتی ہے آپ لوگوں کی لئے بلتے ہیں اس گانے کے بعد جی جناب تو ہم ایک بہت ہی زبردست سا سانگ سن کے واپس آ چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم سانگ پر جانے سے پہلے انٹرسٹنگ سی معلومات سن رہے تھے اروسہ کی آواز میں اور اروسہ نے ہمیں چین کے بارے میں کافی معلومات فراہم کی اور پھر اس کے بعد میں نے اور اروسہ نے جو ہے وہ کلرز کے حوالے سے بات کی میں تو سوچ رہی ہوں کہ اگر ہر سال نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک سال تو میں اپنا ٹرور پلان کروں چین کو وزٹ کرنے کا تاکہ میں ان کا یہ نیوار کے جو پلاننگز ہیں وہ پیٹیز دیکھ سکو مجھے اتنے سارے ہولیڈیز مل جائیں گے لیکن ساید جانا تو ضرور چاہیے لیکن میری جو مسروح پیاد ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گی کہ مجھے اتنا زیادہ جو ہے وہ انچوائے کرنا چاہیے وہ بھی ایک مہینہ سوچو سال کا مطلب ایک مہینہ اور گیارہ مہینے اپنا سارا کام پڑ جائے گا مجھے بارہ مہینوں کی جگہ پہ مجھے گیارہ مہینے میں بہت سارا کام کرنا پڑ جائے گا میں کیسے مینج کروں گی اتنا سارا برڈن پڑ جائے گا مجھ پہ ایک مہینے کے نقصان کا ہاں جی لاؤس ہو جائے گا تو خیر لاؤس نہیں کرنا اور کیا پتا میں اپنے لسنرز سے بھی کو بھی ٹاٹا بائے بائے کرنا پڑے اور میں اپنے لسنرز کے بغیر نہیں رہ سکتی ایسا نہیں کروں گی میں ٹھیک ہے جی سو جی اب چلتے ہیں اپنے لاؤس سیگمنٹ کی طرف جو کہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارا ہمیشہ کی طرح اور اس کا انتظار ہوتا ہے عروسہ ہمارے لسنرز کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی اس کو پیش کرنے کا بہت ہی انتظار ہوتا ہے سو آج ہم کس ایموشن کے پر بات کرنے والے ہیں عروسہ تھوڑا سا آپ اس کے پر روشنی ڈالیے جی برکل تو آج ہم لوگ جس ایموشن پر بات کر رہے ہیں وہ ہے سمپتی کہنے کہ ہمدردی یعنی آپ کا کسی شکت کے ساتھ اپنی ہمدردی اور سمپتی شو کرنا اور جس سمپتی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا اچھا اور اتنا عظیم جذبہ ہے اور یہ جو جذبہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو جذبہ ہے یہ بہت کم لوگوں میں آپ کو ملے گا اور جن لوگوں میں آپ کو ملے گا وہ لوگ عظیم لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا درد محسوس کر سکے کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا اتنی خودگرز ہو چکی ہے اور لوگ اتنا نفسی کا شکار ہو چکے ہیں تو جب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بھی تو بہت زرنداز کر پچھلے جاتے ہیں ہم لوگ آئے دن ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو سڑک پہ تڑپتا ہوا لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو کسی کا ایک سجانٹ ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے وہ جھگڑا ہو رہا ہے تو لوگ بس دیکھ کے یا تماشا دیکھتے رہتے ہیں یا دیکھ کے گزر جاتے ہیں لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں یا نسان ہے نا یا اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو یعنی کے کسی سرد اپنیسوس ہی نہیں ہوتا تو یہ بہت زیادہ عجیب اور بہت زیادہ ایک alarming situation ہے ہمارے معاشرے کے لئے تو آج ہم لوگ اسی چیز سے بات کریں گے کہ جو ہمدردی ہوتی ہے وہ اصل میں ہوتی کیا ہے اور جو ہمدردی ہوتی ہے ہمدردی اصل میں ہے کیا تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی فیمس سینگ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو سنپتی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں سمجھ سکتی ہوں یعنی کہ آپ دیکھیں جو سنپتی ہوتی ہے جو ہمدردی ہوتی ہے مجھے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ درد میں اور آپ پر ہیں کہ ہاں ہاں بڑا لکھ ہوا بڑا اپسوس ہوا تم پرشان مت ہو یہ امدردی نہیں ہے یعنی یہ آپ کی سنپتی ہے سنپتی یہ ہے کہ آپ اس بندے کی جگہ پہ رکھ کے خود کو سوچیں کہ اگر یہ اتنی تکلیف میں ہے اگر میں اس کے جگہ پہ ہوں تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی جو آپ یہ سوچیں گے کہ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری تکلیف کو اور میں اس چیز کو محسوس کر سکتا ہوں تو اب آپ کو اگلے بندے کا درد محسوس ہوتا اور آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہی چیز ہمارے معاشر میں آج بہت کم ہو چکی ہے لوگ نہ کسی کا درد سمجھتے ہیں نہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو بس لوگ جو وہ دیکھتے ہیں ان کو سر جاتے ہیں بٹ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارا مذہب بھی ہمیں اسی بات کی جا وہ تلقیل کرتا ہے کہ ہم کسی کو بھی درد میں دیکھیں تو اس کے درد کو کم اس طب محسوس کر سکیں ہم اسے کہیں کیونکہ ہم ساتھ ہیں اور ہم اس چیز کو سکمچ سکتے ہیں کہ یہ چیز دنہاری کتنی تقلیلتے ہیں تو سب کیا کہیں گی اس پہ ہم گوگو پہ بالکل اروسہ آپ نے بہت اچھی سے اکسپلین کیا نظیت میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو ہمدردی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں یہ جذبہ اتنی اپنایت والا جذبہ ہے کہ اس پر اگر ہم ایک گھنٹہ بھی بات کریں تو بہت کم ہے اور اس پہ میں بہت چھوٹی سی کی بات کرنا چاہوں گی کہ اس کے جو دو الفاظ ہیں ہم اور درد ٹھیک ہے نا آپ ان دو الفاظ کو محسوس کریں ٹھیک ہے نا ہم یعنی کہ میں اور آپ اروسہ ٹھیک ہے نا میں آپ ایک ہو گئے تو کیا اب ہمارے لئے ورڈ کیا یوز ہوگا ہم کا یوز ہوگا ٹھیک ہے نا میں اور آپ پہلے الگ تھے تو ہم لوگوں کی لئے الگ الگ الفاظ یوز ہو رہے تھے لیکن جب میں اور آپ ایک ساتھ ہو گئے تو اب ہم لوگوں کی لئے ہم یوز ہو رہا ہے درد ٹھیک ہے یا دردی سہیے جی آپ درد تکلیف کو کہتے ہیں نا تکلیف کو ٹھیک ہے تو اب جب ہم درد ہے یا ہم دردی کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے چوٹ لے گی ہے تو تکلیف پروسہ کو بھی ہو گی صرف مجھے نہیں ہو گی ٹھیک ہے نا اور اگر اروسہ کو چوٹ لگی ہے تو تکلیف اروسہ کو نہیں مجھے بھی ساتھ ٹھیک ہے نا تو کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اگر ہم دردی کو سمجھنا ہے نا تو بہت سمپل ہے کہ ہم نے ان الفاظ پر غور کر جب ان الفاظ پر ہم غور کریں گے نا تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم دردی کیا ہے اور پھر ہم اس کو آگے اس پر عمل کر سکیں گے اور آگے پڑھ کے اس کی طریقے اپلائے کر سکیں ٹھیک ہے نا اور ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت مشہور مثال ہے کہ اگر جسم کی ایک حصے کو بھی ایک آزہ کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم عذیت میں ہوتا ہے پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ جو آپ کا جسم ہے اس میں ہڈیاں ہیں تمام آزہ ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں تو پھر ان سب کی تکلیف بھی ٹھیکی ہو گئی نا ٹھیک ہے نا تو جب جسم کے تمام آزہ ایک دوسرے کے درد کو سمجھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے اگر میرے کسی اپنے کو یا میں کہیں سے گزر رہی ہوں وہاں پہ کسی کو کوئی تکلیف ہو تو دل اندر سے کام اٹھتا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں اس کی مدد بجائیں گے کیوں نہیں اس کی مدد کریں گے کیوں نہیں اس کیلئے کچھ کر سکیں گے اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا عروسہ کسی کے لئے ایٹ لیس آپ زبان سے تو اس کو کچھ ایسے کلمات ادا کر لیں اس کیلئے کچھ ایسی تسلی اس کو دے دیں جو کہ اس کی تکلیف میں کچھ کمی ہو سکتے وہ اکنی تکلیف کو کچھ کم محسوس کر سکتے آپ کچھ بھی نہ کریں بعض وقت پتہ کیا ہوتا ہے بعض وقت ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں نا کہ ان تکلیفوں سے گزرنے کیلئے ہمیں کوئی تسلی بخش الفاظ بھی نہیں کیا پا ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو تسلی بخش الفاظ کہہ دیتے ہیں نا تو اس کے دل سے ہمارے لیے نکلتی ہے دعا اور دعا کی ہم سب کو ضرورت ہے نا عروسہ مجھے بھی آپ کو بھی لیکن وہ سب کیسے ہوگا جب ہم کسی کو اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کریں پتہ ہے بولنے کا جو اثر پڑتا ہے نا سامنے والے پر اتنا کسی کے لئے کچھ کرنے سے نہیں پڑ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ایٹ لیس آپ اگر کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے نا اس کی تکلیف آپ کے پس میں نہیں ہے کسی کے لئے کچھ کرنا تو آپ ایٹ لیس اپنے زبان سے اس کو کچھ تسلیبخش الفاظ کہہ دیں اس کی لئے دعا کر لیں تو وہ خوش ہو جائے گا یقین کریں اس کی تکلیف میں بہتری ہوگی اس کو اسے اچھا لگے گا وہ اچھا محسوس کرے گا اس کے علاوہ عروسہ آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی طریقے ہیں جو کہ آپ شیئر کرنا چاہیں ہمدردی کے حوالے سے کہ ہمیں کسی سے کس طریقے سے ہمدردی کرنی چاہیے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو سمپتی ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخص کو سمپتی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس درد کو محسوس کر کے جب آپ اس شخص کو بتاتے ہو کہ میں محسوس کر سکتا ہوں یہ مجھے یہ چیز فیل ہوئی ہے تو آپ اس کو فیل کر کے جب وہ آپ ورڈز بولو گے نا تو وہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہو یعنی کہ آپ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ اس چیز کو میں محسوس کر سکتا ہوں اور یہ تمہارا درد ہے اور یہ صرف تمہارا نہیں ہے میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں اور میں بھی اس کو فیل کر سکتا ہوں ایک بہت خوبصورت مثال بھی دی جاتی ہے کہ اگر تم کسی درد کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو اس کی چپل پہن کر دیکھو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہی ہوا کہ جب تم اس کی چپل پہن ہوگے اور اس کی جگہ کھڑے ہوگے تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ اس کو ہاں کھڑا ہے اور کیا محسوس کر رہا ہے اور کیا فیل کر رہا ہے یعنی کہ جب آپ کو کسی کا درد محسوس کرنا ہے تو اس کی جگہ پر کھڑے ہوگے سوچیں اس کی جگہ پر رہ کر آپ محسوس کریں کہ یہ شخص کیا فیل کر رہا ہے تو تب آپ اس کے ساتھ وہ ہم دردی کر سکتے ہیں آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ییس کہ میں یہاں ہوں میں بھی اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں اور یہ تو تمہاری تکلیف ہے میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں اور میں بھی وہیں کھڑا ہوں اس تب سے جہاں تم ہو اور یہ جو تمہارا درد ہے یہ صرف تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا درد ہے کیونکہ اب ہم ہم دردی ہیں ہم دردی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی آپ کسی شخص کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں اس کا آپ کا درد بن جاتا ہے اور پھر آپ اس کے درد کو محسوس کرنے کے بعد آپ جو بھی آپ اس کے مناسب اس کو مشورہ دے سکتے ہیں آپ اس کو کچھ الفاظ کہہ سکتے ہیں جو بھی طریقے ہوتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کچھ الفاظ کسی مرحم کا کام کر نہیں سکتے ایسی سیچویشنز ہوتی ہیں تو وہاں پر ہمیں اس انسان کو اس سیچویشن سے باہر نکالنا ہوتا ہے ہمیں اس کو ایک کھلی فضاء میں لے کر جانا ہوتا ہے کہ جہاں پر کچھ تیر کے لیے صحیح وہ اپنے دار کو بھون جائے تو بہت ساری ایسا چیزیں ہو سکتے ہم لوگوں کو اس چیز سے نکال سکتے ہیں ہم ان کو ایک اس جگہ پہ لاکھے کھڑا کر سکتے ہیں کہ جہاں وہ شخص خود کو خود سمحل تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو بھی ایموشنلی سٹرونگ بنا سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہم دوسروں کو بھی ایموشنلی سٹرونگ بنا سکتے ہیں اور ہمیں خود بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کی صورت ہے تاکہ ہم دوسروں کو اس جیز سے باہر نکال سکیں اور انفیکٹ جب ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان جب ایک موشنے میں جاتا ہے اور موشنے سے گزرتا ہے اور جب موشنے میں زندگی گزرتا ہے تو وہ موشنے کو بھی ایک نئی زندگی دے رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد کسی بھی ایموشنل انس کا شکار ہوتا ہے ان کو بھی اپنے جہاں وہ اس صلاحیت سے کیور کر سکتا ہے ان کا علاج کر سکتا ہے اور انہیں اس تکلیر سے نکال سکتا ہے سو یہ تھا ہمارا کچھ آج کا ٹاپک جو کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے سمپتھی اور سمپتھی کیا سی چیز ہے کہ آپ کبھی اس کو ایمپتھی سے مکس نہ کریں اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کبھی اس سمپتھی کو مکس نہ کریں کیونکہ یہ دونوں چیزیں بلکل الگ ہیں اور بلکل مختلف ہیں کیسے رکھیں رائٹ جناب تو اسی کے ساتھ میرے پاس کچھ کومنٹس ہیں ان کو شامل کرتے ہیں کیونکہ وقت اب کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کے جانے کا وقت آ گیا ہے ویسے تو وقت باتیں نہیں کرتا لیکن کیا کریں مجھے آپ لوگ کو بتانا پر رہا ہے کیونکہ میں گھڑی بار بار دیکھ رہی ہوں تو جو گھڑی مجھے ٹائم دکھا رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ ٹائم بتاؤں آپ لوگوں کو کہ ہمارے جانے کا وقت آ گیا اس لئے میں نے کہا کہ بھکٹیہ رہا ہے بھئی بس کر دو بس کر دو کتنا بولو کہ تم لڑکیاں جب بیٹھتی ہو تو تو اتنی باتیں کرتی ہو اتنی باتیں کرتی ہو کہ کیا بتائیں اچھا جی تو کچھ کومنٹس شامل کرتے ہیں ہمارا فرس شو جو کہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا سنا اور مجھے بہت مزہ آیا جب میں کومنٹس پڑھ رہی تھی تو سب سے پہلے جو ہے میں کوئی بات بتاؤں ہوں ہمارے سٹیشن ڈیریکٹر نے بھی سنا ہے اور اس آپ کو پتا ہے اور ویسے بھی وہ سنتے رہتے ہیں اور نیر آف یاد تو وہ سنتے ہی رہتے ہیں تو ان کو بھی بہت پسند آیا ان کا بھی کومنٹ آیا تو تھائنکی سو مچ مسٹر شایان رزا آپ خود بھی شو کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں خود بھی شو کر رہے ہیں اور اتنی بڑی ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے تو تھائنکی سو مچ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے اور بھی بہت سارے آر جیز ہیں جیسے کہ آپ کو آئندہ سننے کو ملیں گے جس میں ہمارے جو ہے وہ حافظ عمر ہیں اس کے علاوہ صدرہ ستار نے جو ہے وہ کومنٹ کیا I'm sure ان کا بھی شو آپ نے جو ہے وہ سٹیڈے کو سنا ہوگا ان کو بھی ہمارا شو بہت پسند آیا تھا انہوں نے بھی کومنٹ کیا تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں لائبہ نے سنا ہے اور انہوں نے بھی فرسٹ ٹائم ہمارا شو سنا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اروسہ بہت اچھا بولتی ہیں ان کی بھی آواز بہت اچھی ہے اور لائبہ کا تعلق کراچی سے ہے بہت شکلے لائبہ آپ کر اروسہ کو سرہانے کا بھی سو بھئی دیکھ لیں اروسہ آپ بہت فیمس ہونے والی ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ بہت زیادہ فیمس ہونے والی مجھ سے بھی زیادہ فیمس ہو جائیں گے آپ کی اتنے سارے پینٹ ٹھیک ہے جی تو اروسہ میرے خیال ہے کہ آپ کے پاس کوئی کومنٹس ہیں آہ نو آہ نو کومنٹس ہیں اوکی تو پھر ہم چھاٹا بائر بائر کریں اپنے رسنرس کو بلکل بلکل کیونکہ وقت تو بڑھ چکا ہے اپنے اقتتام کی جانب اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمیں بھی اب جانا سائے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم اور ہم لوگ بھی چاہتے ہیں اب آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس پروگرام میں تب تک ہمیں دیجے اجازت نہ رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ ناصر تو اروسہ کو بہت زیادہ جلدی تھی اس لیے وہ آپ لوگوں سے ٹاٹا بائر بائر کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے وہ وقت کی پابلتی کا بہت زیادہ خیال لگتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی کا کہہ کر شاید اپنے اوپر ایکسٹر بڑن لے لیا ہے اب مجھے ان کے ساتھ جانا پڑے گا اور ان کو کافی پلانی پڑے گی اور لسنرز خرچہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا ام شور کہ کافی کے ساتھ کچھ سنیکس بھی تو ہونے چاہیے نا اگر لسنرز میں آپ لوگ سے زیادہ رکی رہی تک کیلئے آپ لوگوں نے اپنا رکھنا ہے بہت زیادہ خیال ایک دوسرے کی دل کو آپ لوگوں نے بلکل نہیں دکھانا اور نہ ہی ایک دوسرے کھیلی آپ لوگوں نے دل میں رنجشیں رکھنی ہے زندگی کا کیا بھروسہ آج ملی ہے تو کیا پتہ کل نہ ہو ابھی جائیے اور روٹھو کو منائیے اور اپنی زندگی کو حسی خوشیت بسر کیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کسی شو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اکسزادہ اس سائنگ آوٹ بھی امانتہ